آج میں آپ کے ساتھ کچھ مفید معلومات شیئر کروں گا اس ویڈیو میں جو لیسن اور ہارٹ ہیلتھ سے متعلق ہے بڑی حرانگی ہوتی ہے اس بات پر کہ جب بھی ہارٹ ہیلتھ کی بات کی جاتی ہے کانے کی ان چیزوں کی بات کی جاتی ہے جو دل کے لیے اچھی ہے تو اس میں لیسن کو شامل نہیں کیا جاتا اس پر کم بات کی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے لیسن کتنا تقفر ہے اور یہ کارڈیو ویسکولر پنکشن کو بہتر کرنے میں کنا مفید ہے دل کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے آج اس پر بات کروں گا اور میں آپ کو ایک اور بہت ہی سستی اور آسان ڈرنگ کی ریسیپی بتاؤں گا جسے لیسن سے بنایا جاتا ہے اور آپ اسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس ڈرنگ کے بارے میں کچھ تڑیز میری نظر سے گزری ہے جس سے میں آپ سے اس کے ریزلٹ پر بات کروں گا کہ جب ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں نے اس ڈرنگ کو استعمال کیا تو اس کا اثر ایسا ہی دیکھا گیا جیسے کہ دوسرے بلڈ پریشر کاؤں کرنے والی دوائیوں کا تھا ان سٹڈیز کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیسن کا صرف ایک فائدہ ہے لیسن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بہت زیادہ فائدہ رکھتے ہیں یہ انٹی وائرل ہے زیادہ تر کانسی نزلہ زکام یہ وائرل ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ اور علامات ظاہر ہوں گے تو یا اسی علامات ظاہر ہونے لگے کہ بیماری کی شروعات ہیں تو آپ فوراں لیسن کا استعمال کر لیں پھر یہ انٹی فنگل ہے اگر باڈی میں فنگل انفیکشن موجود ہے یا کینڈیڈا انفیکشن ہے زبان پہ وائٹ سی فلم آگئی ہے تو لیسن کا استعمال کر لیں کیونکہ لیسن بہترین انٹی فنگل ہے اکثر انٹی باڈیٹک راؤنز کے بعد فنگل انفیکشن کا رسک بڑھ جاتا ہے کیونکہ باڈی کے جو فرینڈلی جراسیم ہے گوڈ بیکٹیریا نے اس فنگل کے گروت کو کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے اور انٹی باڈیٹکس اچھے اور برے جراسیم دونوں کو مار دیتی ہے تو یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے تو اس وقت اگر آپ لیسن کا استعمال کریں تو یہ بہت اچھا ہے یہ کینڈیڈا کو کاؤنٹر کرتا ہے جو فنگلز کی ایک قسم ہے لیسن انٹی بیکٹیریل بھی ہے یہ قدرت نے ایک نیچرل انٹی باڈیٹک بنائی ہے ہمارے لئے یہ بیکٹیریہ کو مارتا ہے یہ ٹی بی کے لئے بہت اچھا ہے ایون اچ پائلوری جو کہ السر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ وارمز اور پیراسائٹس کو مارتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ جسم میں انسلین بڑے رہنے کی وجہ سے کون سے مسائل جنم لیتے ہیں فیٹی لیور ہے اور ڈائیبیٹس ہے موٹاپا ہے اور لیسن اتنا پاورپل ہے کہ ان بیماریوں کو صرف انسلین نارمل کر کے ہی ڈیریکٹلی سالف کر سکتا ہے انسلین ریزیسٹنٹ کا جو مسئلہ ہے جس میں بلڈ میں موجود شوگر سیلز میں جا ہی نہیں پاتی جس کی وجہ سے باہر شوگر کی جو پسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے انسلین کام کرنا بان کر رہتی ہے تو لیسن انسلین کو نارمل کر رہتا ہے سیل کو زیادہ سینسٹیو بنا لیتا ہے جس سے یہ نہ صرف لڈ پیشر نارمل ہو جاتا ہے بلکہ اور بھی دوسری بیماریاں ہیں جیسے کہ فیٹی لیور جو انسلین زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے انہیں فیکس کر رہتا ہے پھر کچھ سٹیڈیز اس بات کو بھی سپورٹ کرتی ہے کہ لیسن آرترائٹس کے لیے بہت اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیسن کی انٹی انفلمیٹری پراپرٹی تو اگر کسی میں برسائٹس ٹینڈینائٹس یا آرترائٹس ہے تو یہ سوزش کو کام کر کے انہیں بہت اچھی طرح مینج کرتا ہے لیسن میں کچھ کیمیکل ٹرائلز کیے گئے ہیں جس سے فورٹی تری اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ لیسن کا استعمال دل کے لیے بہت اچھا اور ایک ٹرائل میں تو بہت کلیرلی لکھا گیا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے رسک کو تقریباً پپٹی پرسنٹ تک کام کر رہتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری باڑی میں ایک کمپاؤنڈ ایک کیمیکل ٹرمبوکسین موجود ہوتا ہے اس کی کیمیسٹری میں میں نہیں جاؤں گا لیکن آسان الفاظ میں یہ بلڈ میں موجود پلیٹلٹس کو آپس میں چھپکا رہتا ہے ایک کلارٹ بنا لیتا ہے ایک کلیم سا بن جاتا ہے سیلز کا جو پھر بعد میں خون کی نالیوں میں پس کے ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے یا پھر آرٹریز میں سے گزرتا ہوا برین میں جاتا ہے اور سٹروک کی وجہ بن سکتا ہے اور یہ کیمیکل وجہ بنتا ہے ویزو کنسٹرکشن کی جو کی خون کا بہاو اسے تنگ ہو جاتا ہے اور میں اس ٹاپک کو اور بھی توڑا ایکسپرین کر رہتا ہوں تاکہ آپ اسے صحیح طرح سے سمجھ سکے ایک ہوتا ہے آنسٹیبل انجائنا آنسٹیبل انجائنا میں کرونی آرٹریز یہ پچھ پک جاتی ہے سپازم ہو جاتا ہے ویزو سیپٹک انجائنا اسے کہتے ہیں اور اس طرح کے انجائنا میں ایک آنسٹیبل بلاک کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے آرٹریز میں جو مو کرتا ہے اور یہ ایزلی بریکیبل ہوتا ہے ٹوٹ سکتا ہے خون کی نالیوں میں پھنچ سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک یا سٹروک کی وجہ بن سکتا ہے اس کا دورانیا تقریباً دس منٹ تک ہوتا ہے اور پھر صحیح ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ یہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے اور انجائنا کی یہ ٹائپ موسٹی رات کے وقت ہوتی ہے جبکہ جو سٹیبل انجائنا ہے یہ بھی پلاک کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں جو پلاک ہوتا ہے اس میں پائبرس کی ایک کیپ ہوتی ہے جو پروٹیکٹڈ ہوتا ہے زیادہ تر یہ سٹرانگ ہوتا ہے لیکن یہ بھی انجری اور ایکسرسائز کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے کچھ ریسک پیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے جس میں سموکنگ ایک ہے نیکوٹین موٹاپا ڈائیبیٹیز اور اس میں بڑی ہوئی انسولین اور بلڈ شوگر اس کی وجہ بنتی ہے کیونکہ خون کی نالیا بہت سخت ہو جاتی ہے بلڈ پیشر ایک اور ریسک پیکٹر ہے اور ہائی بلڈ پیشر ہوتا ہے سٹریس کی وجہ سے انسولین ریزیسٹنس ایک وجہ ہے کیونکہ اس کی ایک وجہ سے انفلمیشن بار جاتی ہے آرٹریز کے اندر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڈی کا ایک کیسکڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس میں اس انفلمیشن سائٹ پر بڈی میں موجود کولیسٹرول اس جگہ پر جا کر بینڈج کی طرح چھپک جاتا ہے اس جگہ پر مرمت کا کام کرتا ہے اور کولیسٹرول کے ساتھ کیلشیومز اور پروٹینز بھی آ جاتی ہے کوئی اگر ڈرگز یوزر یوز کرتا ہے جیسے میروانہ کوکین الکوہل یہ بھی اسے اس کو ایر ڈرگر کر سکتی ہے انرجی ڈرنکس جو آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے ٹرینڈ بنا ہوا ہے نوجوان بڑے شوق سے پی رہے ہیں اس میں موجود شوگر اور کیفین جب آپس میں ملتی ہے تو یہ کمبینیشن بہت خطرناک ہو جاتا ہے ریسنٹی انرجی ڈرنک کے آدھی نوجوان میں ہارٹ اٹیکس کی کچھ واقعات بھی سامنے آئے ہیں ہم ترمبوکزین پر واپس آ جاتے ہیں تو ترمبوکزین جو ہے یہ باڈی میں انجری کی وجہ سے انفلمیشن کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو اس کو بننے کو روکتی ہے بلڈ ٹینر جو میڈکیشنز ہے جیسے کہ اسپرین ہے اس کا موڈ آف ایکشن بھی یہی ہے کہ اس کمپاؤنڈ کو روکتی ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ لیسن میں کچھ ایسے پائٹو کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو نیچرل انہیبیٹرز ہے ترمبوکزین کے اور یہ دیفنیٹلی ایکسٹر آورجن آئل بھی اس کمپاؤنڈ کو روکتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ لیسن کس طرح ہارٹ اٹیک اور سٹروک کو روک سکتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بلڈ میں کلارٹس نہ بنے خون گاڑا نہ ہو اپنی اصلی حالت میں رہے پیشر نہ بڑھے کون کی نالیوں میں سختی نہ آئے پھر لیسن لیپیڈز اور کولیسٹرول کو بیلنس کرنے میں مدد کرتا ہے وہ اس طرح کی یہ بائل کو ریگولیٹ کرتا ہے زیادہ بائل بنتا ہے جیسے اس بڑے ہوئے کولیسٹرول کو توڑ کے باڑی میں سے باہر نکالنے میں یہ مادد ملتی ہے چونکہ یہ مایکرو بیل ہے بائرسز پنگلس اور بیکٹیریا کو مارتا ہے اور یہ ایک کنڈیشن ہے جسے انفیکٹیو انڈو کارڈائٹس کہتے ہیں یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی انفیکشن ہے جو دل میں ہوتی ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے آرٹریز میں فنگل بائیو فیلمز بننے لگتی ہے پلاگ جمنے لگتا ہے یہ اسے روکنے میں مدد کرتا ہے یہ ایک اور فائدہ ہے لیسن کا تو اب ان ساری باتوں کو سمارائز کریں تو لیسن خون کو پتلا کرتا ہے جس سے کلارڈ بننے کا خطرہ کام ہو جاتا ہے یہ انٹی مائکروبیل ہے بیکٹیریا وائرسز کو مار کے انفیکشن سے بچاتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے بڑی ہوئے کولیسٹرول کو موبلائز کرنے میں اسے باڈی سے باہر نکالتا ہے اور لیپٹس کے آرٹریز میں جمنے کو روکتا ہے بائل پروڈکشن بڑھاتا ہے ویزو کنسٹرکشن کو روکتا ہے جس سے بلڈ پیشر نان مل رہتا ہے اور ایکسیس کیلشیوم کو باڈی سے باہر نکالتا ہے اب مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ کو کنونس کر پا رہا ہوں یا نہیں لیکن یہ میں جو ہے لیسن روزانہ اب خود استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس کے اتنے زیادہ فائدہ ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آسان سا لیسن والا پانی گارلک وارٹر آپ گر میں کیسے بنا سکتے ہیں لیسن کا ایک جببہ آپ بیس لیں اور اسے ایک کپ پانی میں ڈالیں تقریباً ساڑھے تین سو ایمل کے قریب یہ بنتا ہے اس میں ایک تی سپون آپ نے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پندرہ منٹ تک ویٹ کرنا ہے تاکہ جتنے بھی فائٹو کیمیکلز ہیں اس گارلک کو کرش کرنے کے بعد اس پانی میں آ جائیں اس میں ایکسٹرا ورجن آلیو آئل اس لیے ڈالا ہے کہ یہ بھی ترمبگزین کو رکھتا ہے اور اس سے لیسن میں جو فائٹو کیمیکلز ہیں انہیں ابزورپ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ صحیح طرح سے جذب ہو پائیں گے اب پندرہ منٹ بعد آپ اسے پی لیں ریگولرلی اس ڈرنک کا استعمال کر لیں ہفتے میں تین سے چار بار ضرور لیسن کو کانے میں بھی ڈالیں یا ویسے ہی چبا سکتے ہیں یہ ایک بہترین سپلیمنٹ ہے اور کوشش کریں ایمپورٹڈ لیسن کی بجاہ ہے لوکل اور دیسی لیسن کا استعمال کر لیں چینہ جو لیسن ہے وہ آپ یوز نہ کریں کیونکہ اس میں سفیدی لانے کے لیے ایکسٹرا جو بلیچنگ ایجنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کلورینیٹڈ کیمیکلز اس میں ڈالے جاتے ہیں یا گھر میں آپ خود اپنا آرگینک لیسن اگائیں یہ سب سے بہتر ہے تو یہ ہے آسان سا گارلک وارٹر اگر میری ان ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اپنا خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں